مرزا سبان بیک ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پیدائشی نابینہ افراد کی بینائی بحال کرنے کے لیے اہم پیشرف سامنے آئی ہے اب خبروں کی تفصیلات پر نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے بتا دے چلیں کہ سپریم کورٹ نے موبائل فون کارٹ پر آپریشنل اور سرویسز فیز کو فیلحال ختم کر دیا ہے جس کے بعد سو روپے کے بیلنس پر اٹھاسی روپے نوے پیسے سارف کو محصول ہوں گے ساتھی یہ بھی بتاتے چلیں کہ سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری کو پارک لینڈ فالٹ کیس میں احتساب عدالت میں پیش کیا گیا احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے کیس کی سماعت کی اس موقع کے اوپر نیپ کے وکلا کی جانب سے آصف علی زرداری کے جسمانی ریمانڈ میں توسیح کی استعدا کی گئی جسے عدالت نے منصور کرتے ہوئے چودہ روز کی توسیح کر دی جس کے بعد احتساب عدالت نے سابق صدر پاکستان کو 29 جولائی کو طلب کیا ہے اب لیے چلتے ہیں آپ کو کھیل کے میدان کی جانب جی ہاں بتا دے چلیں کہ کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل کے حوالے سے سائمن ٹوفل کا بیان سامنے آیا ہے ساتھی اس بات سے بھی آگا کرتے چلیں کہ کل ہونے والے میچ میں یعنی کہ نیوزیلینڈ اور انگلینڈ جس میں مدد مقابل تھے اس میں نیوزیلینڈ کی فیلڈر نے سرو پھیکی تھی جو بین سٹوکس نے ٹکرا کر بانڈری لائن کروس کر گئی تھی جس پر فیلڈ امپائر دھرما سینہ نے انگلینڈ کی ٹیم کو چھے رنز دیے تھے جبکہ اس حوالے سے سابق امپائر سائمن ٹوفل کا کہنا ہے کہ اس موقع کے اوپر فیلڈ امپائر کی جانب سے واضح غلطی کی گئی اور ساتھی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس موقع پر انگلینڈ کی ٹیم کو چھے نہیں بلکہ پانچ رنز دیے جانے چاہیے تھے سائمن ٹوفل نے کہا کہ اس وقت کھلاری اپنا دوسرا رن مکمل کر رہے تھے اور دوسرا رن مکمل نہیں ہوا تھا لیکن امپائر کے چھے رنز دینے کی وجہ سے انگلینڈ کو فائدہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی اسٹرائک پر بین سٹوکس آ گئے تھے اور اختتام میں بات کر لیتے ہیں نابینہ افراد کے حوالے سے جی ہاں امریکی ماہرین نے چھے نابینہ افراد کا دماغ امپلائنٹ کر کے چند تصاویر کو براہ راست ان کے دماغ میں منتقل کیا جس کے نتیجے میں ان افراد کی بینائی جزوی طور پر بحال ہو گئی ماہرین نے تحقیق کے بعد الیکٹرو ڈریس کو دماغ کے اس حصے میں امپلائنٹ کیا جو تصویر دکھانے یا بینائی بحال کرنے کا کام کرتا ہے جس کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ نابینہ افراد کو کچھ نہ کچھ نظر آیا اور یہ تمام وہ افراد تھے جو بلکل دیکھنے کی صلاحیت سے محروم تھے اب تک یہ عام خبریں اور ان کی تفصیلات آپ نے جانی مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ جڑے رہیے سہر ڈاٹ ٹی وی کے ساتھ